السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ وَأَشْهَدُ وَلَّا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ محترم بینوں بھائیو آپ سب کو میری طرف سے یوم پاکستان کی بہت بہت دلی مبارک بات ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے کہ یہ 23 مارچ 1940 کی یاد میں جو آپ یوم پاکستان مناتے ہیں یہ یاد رکھئے گا بھولئے گا نہیں کہ یہ کس دن اور کس موقع اور کس مقصد کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے جی ہاں یہ دن تجدید عہد کا دن ہے یہ دن ایفائے عہد کو یاد کرنے کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنا وعدہ اپنا عہد جو تم نے کوئی بھی کانٹریکٹ کیا ہے اس کو پورا کرو اور جو لوگ پورا کریں گے وہ اللہ کے ہاں بخشے جائیں گے اللہ کے ہاں انعام پائیں گے اور جو نہیں پورا کریں گے وہ ملعون لانتی لوگ کہلائیں گے صحیح حدیث کے مفہوم میں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں تو اس سے یہی پتا چلا کہ اگر آپ نے ایک نظریاتی ریاست جو کہ پاکستان ہے ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے اس آئیڈیولوجی کے اوپر کام نہ کیا اس کے لیے کچھ کوشش نہ کی جس کے لیے یہ ملک بنا تھا جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانے قربان کی تھی تو پھر آپ نے سمجھیں اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا وہ آپ بھول گئے کیونکہ یہ پاکستان ایک نظریہ پر تھا ایک دنیا کے لیے مثالی ریاست اس کو بننا تھا تو نہ تو یہ سڑکیں بننے سے مثالی ریاست بنے گی اور نہ ہی یہ بڑے بڑے گھر بنانے سے ریاست بنے گی اور نہ ہی مسجدوں کی ڈیکوریشن سے بنے گی نہ تو مسجدیں خوبصورت گلی محلوں میں بنا دینے سے یہ ریاست اس مقصد کو پائے گی اور نہ ہی خوبصورت بنگلے یا پھر خوبصورت سڑکیں بنانے سے یہ تب ہی وہ مقصد اچھی ہوگا جب آپ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر اللہ کا نظام چلائیں گے یہ زمین اللہ کی ہے یہ مملکت بھی اللہ کی ہے پوری زمین ہی اللہ کی مگر آپ نے خاص ایک ٹکڑا زمین کا اللہ کے نام پہ لیا تو اب آپ نے وہ اللہ کا گھر ہے اس اللہ کے گھر کو اللہ کی دیوی اس مسجد کو آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلانا ہے یہ بہت سادہ سی بات ہے یہ کوئی میں آپ کے سامنے راکٹ سائنس یا فیزکس کیمسٹری کوئی بائیولوجی کی بات نہیں کر رہا بہت سمپل بات ہے کہ پوری زمین کا مالک کون اللہ تعالی مملکت خدادات کا مالک کون اللہ تعالی لہٰذا اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ نمبر ایک اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے اس زمین پر ہر صورت کوشش کرنی ہے کہ یہ مسجد جس مقصد کے لئے بنی تھی یہ مسجد اسی مقصد پہ چلے اس کے بعد جو غیر مسلم عقلیتیں ہیں نون مسلم مائنورٹیز ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم اس کو پہلے دن سے ہم نے تو کچھ چھپائی ہی نہیں نا کہ ہم نے اس کو اگر مملکت خدادات کہا ہے کہ یہ اسلامی ریپبلک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا بالکل ایسا نہیں بلکہ دنیا کی کوئی اور طاقت دنیا کی کوئی اور قوم آپ کو وہ حق وہ حفاظت وہ عزت نہیں دے گی جو اسلام دے گا اور اگر یہ مملکت خدادات صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بن گئی وہ نظریہ وہ ایڈیالوجی جس کا اعلان ہمارے بزرگوں نے کیا تھا تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے واقعی ہمیں آج پتا چلا کہ اسلام کتنا پیارا اور خوبصورت دین ہے جس نے ایک ریاست کی نظریاتی فاؤنڈیشن ایڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کے اندر ہمیں ایسی ایشورنس ایسی پروٹیکشن دیئے ایسی عزت دیئے جو دنیا کی کسی اور قوم نے مائنورٹیز کو ایسے نہیں دی تو یہ آپ خود دیکھیں گے لہٰذا مسلمز اور نان مسلمز سب کو یوم پاکستان مبارک ہو اور آپ سب کا یہ پاکستان ہے اس کی بہتری کے لئے کام کریں اس کو اللہ کی مسجد سمجھیں جو اس کو اللہ کی مسجد نہیں بھی مانتا غیر مسلم وہ کم از کم اتنے ہی سمجھ رہے کہ یہ لینڈ آف گاڈ ہے یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو ہمیں ملی اس کی عزت کریں اس کی قدر کریں اس کے اندر دھوکہ فراڈ کرپشن کوئی ایسی چیز نہ کریں ورنہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کھوکھلی ہو جائے گی اور وہ مقصد کبھی نہیں ملے گا جس مقصد کے لئے ہم نے یہ سب کچھ اچیف کیا تھا بس یہی میرا آج کا یوم پاکستان کا مختصر صاحب کے لئے پیغام ہے جہاں جہاں بھی آپ ہیں خوش رہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کو دین اسلام کی صحیح روشنی مبارک روشنی سے ہدایت دے منور کریں السلام علیکم